اسلام علیکم دوستو یوئی کی خبر بہت ہی اہم خبر اس کے لئے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جاؤں جو کہ یوئی کے گورنمیڈ نے اعلان کیا اپنے ایکسپوٹ ٹوئنٹی کے لحاظ سے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ایک پروگرام ہوتا ہے اس وہ کیونکہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں جاگاست میں فنش ہونا تھا یوئی کے اندر لیکن یوئی گورنمیڈ نے اس ٹائم اعلان کر دی ہے کہ وہ اپنا جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایکسپو جائے وہ اس سال نہیں کروائیں گے کیونکہ کرونا قاضی کی وجہ سے ایکسپو کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا اس لئے یوئی گورنمیڈ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ ایکسپو اب اگلے سال ہی اسی ٹائم میں ہوگا یعنی کہ یہ اب ایک سال کے لئے ڈیلے ہو چکا ہے لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ایکسپو کا نام چینج نہیں کیا جائے گا کیونکہ یوئی گورنمیڈ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس پر اربوں روپیر خرچ کی ہوئے ہیں کتنے کروڑوں درم اس پر خرچ کی ہیں تو ہم لوگ اس کا جو لوگو ہے یا جو اس کو نام ہے اس کو بالکل بھی چینج نہیں کر سکتے تو اس کا نام اور لوگو سیم فحیر رہے گا جو کہ نیسٹ یر بھی ہوگا اور ہوگیا بھی یوئی کے اندر ہے لیکن اس کا نام اور لوگو سیم رہے گا اور اس کے اندر جو اب ایک ڈوہ ڈیڑھ لاکھ جاب آنی تھی اب وہ نیسٹ یر میں چلے گئے ہی ہے تو ابھی لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا بہت سے لوگوں کو روزگار تھا بہت سے لوگوں کو توقع تھی ایکسپو سے لیکن ابھی وہ کمیتی توقعات پوری نہیں ہو پائیں گے ابھی ایک سال ان کو انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ نیسٹ یر اللہ پاک ہم لوگ سب لوگوں کو اس کرونا جیسے موزی ملس سے بچائے تو نیسٹ یر یہ ایکسپو یو ای کے اندر ہی دوبارہ کیا جائے گا ابھی ایک سال کا ڈیلے کرتے گا یہ آج کی جلسٹ نیوز کے اوپر اور کلیٹ ٹائن کے اوپر ابھی ہیڈ لائنگ بنی ہوئی تھی سب سے بڑی خبر تو میں سوچ ہوں کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل ایٹم کو ٹیسٹ کریں